اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی ملک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہنود ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روسی دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے اور آپ لوگوں کی لائف کالز جو کہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات سامل کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کالز سامل کی جائیں اور اب آپ کی رہنمائی کی جائیں رہنمائی کے لیے ہر روز ہمارے ساتھ مختلف شخصیات جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ایسی شخصیت جو ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں اور آپ بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہے حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ پیر زادہ حفیظ اللہ صور وردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پیش صاحب قبلہ کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر پیش صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوی کا ناظرین محترم پروگرام کے فارمیٹ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں لائیو کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سکین پر منشن ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہے تو بالکل آپ لوگ ہو سکتے ہیں اور ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بند رکھا کریں بارہا ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں وقت کا جو ہے وہ بہت ہمیں جو ہے وہ خیال لکھنا ہوتا ہے اور اسی لئے یہ بہت قیمتی وقت ہے زندگی میں انسان کی ویسے بھی بہت قیمتی لمحات ہے اگر انسان کو بہت دیکھ کر بہت سوچ کر بہت سمجھ کر انسان چلے تو انسان کامیاب ہوتا ہے اور اسی لئے ہم پروگرام میں بھی آپ کو یہ رکرس کرتے ہیں بار بار کے آپ وقت کو زائر نہ کیا کریں کوشش کیا کریں آپ لوگ لائف کال جب آپ کے مل جائے تو فوراں سے اپنا سوال کریں اپنا مسئلہ ہم تک پہنچائیں تاکہ پھر جو ہمارے بقیہ دوستہ باب ہوتے ہیں ہمارے اور کالرز ہیں جو لائن میں ہوتے ہیں کوشش کرتے ہوتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ان لوگوں کو بھی موقع مل سکے اور اس کے علاوہ ہمارا ایڈریس بھی چل رہا ہوتا ہے پروگرام کے دوران اگر آپ لوگ کچھ ہم تک پہنچانا چاہیں ایڈریس کے ذریعے یعنی خط کے ذریعے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال یہ بھی بات آتی ہو کہ بہت جدید دور ہے لیکن ابھی خط کا ذریعہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ ہمارے ان لوگوں کے لئے بھی ہے چونکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہمارا پروگرام لوگ دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے یہ آسان طریقہ ہوتا ہے تو باہر کے جو شہروں سے ہمیں بہت سے خط جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں تو اسی لئے آپ لوگوں کے لئے خط کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ لوگ لکھ کر اپنا سوال اپنا مسئلہ ہم تک پہنچانا چاہیں تو انشاءاللہ والعزیز اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کی جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی بات کی جاتی ہے اور تاکہ ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس میڈل جائے اور آپ لوگوں تک جو ہے وہ محبتوں کا پیغام پہنچ جائے اور پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو ہم ایسا دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوا کریں بہت سے لوگ دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں تاکہ اجتماعی طور پر دعا میں جب آپ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے دعائیں جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو اسی لئے یہ بھی آپ لوگوں کو ہم ہر روز ریکرسٹ کرتے ہیں کہ دعا کے جو لمحات ہوتے ہیں آخری مومنٹس میں پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں تو آپ کوشش کیا کریں ہم آج ساتھ دعا میں شامل رہا کریں آغاز کر رہے ہیں ہم آج کے سب سے پہلے کالر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ سلام علیکم جی کون بات کریں یہ بھائی میں نے اتنا ساری صاحب سے پوچھتا ہے یہ میرا بیٹا کیا چک صدیق میں نے اس کا کام کار بھی کنی چاہتا ہے اب اس کام بھی ختم کرنے کو آیا ہویا اس کا کیا مجرہ اس کی لئے بھی کنائی بتا ہوں بیٹا کا نام بتائیں کیا نام بتایا جی کیسر صدیق کیسر صدیق ٹھیک ہے اور آپ کا نام کیا ہے خطیجہ خانہ ٹھیک ٹھیک چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر پروگرام دیکھتے رہیے سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے جو آپ نے اپنے بارے میں پوچھا ہے یعنی اپنے بیٹے کے لئے سوال آپ نے کیا ہے کاروباری اعتبار سے تو انشاءاللہ ضرور رہنمائی کی جائے گی بہتر سے بہتر کاروبار کے لئے کے لئے معاملات کے لئے فانینشلی طور پر جب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو انسان کو ایک انسان دلیکس فیل کرتا ہے اور بڑے معاملات زندگی کے اچھے سے لے ہوتے ہیں آج کے حالات میں تو ویسے ہی انسان یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ فانینشلی معاملات جو ہیں وہ اچھے سے اچھے چلے چاہیے تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کے بیوٹے کے لئے ضرور آپ جب آپ سن لیجئے گا پھر سب انشاءاللہ رہنمائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و بولانا محمد و علیہ آل سیدنا و بولانا محمد و بارک وسلم علیہ السلام علیہ یا سید یا رسول اللہ و علیہ لکھا و اصحابکا سید یا حبیب اللہ بہت شکریہ آقا میری بہن نے جو کربار کے لئے سوال کیے اپنے بیٹے کے لئے تو میری بہن اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بالگ ہے جوان ہے ایک تو وہ نماز پابندی سے پڑے کیونکہ نماز بھی بہت بڑے مسائل کا حل ہے انسان کلبی طور پر سکون میں رہتا ہے ریلیکس رہتا ہے اور اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا رہتا ہے دعا مانگتا رہتا ہے اللہ اس کے لئے آسانیہ پہلا کرتا رہتا ہے نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاقوں کی ایک تسبیح اول آخر دروشیف کے ساتھ پڑھ لیا کریں دروشیف پڑھیں پہلے بھی بعد میں بھی اور ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھ لیا کریں اور صبحوں کی نماز کے بعد صورت یا سین ضرور پڑھیں اس میں بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور برکت بھی ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو اس ورد کو جاری رکھیں کاروبار کے لحاظ سے رزاق کے لحاظ سے انشاءاللہ فرہوانی ہو جائے گی اور جو باقی بھی مسائل اور معاملات ہیں اللہ بھو بھی بہتر فرما دے گا سورہ یاسین کے حوالے سے علام صاحب مطلب تعداد یا پھر اس کو جتنا ہو سکے وہ پڑھیں نہیں صرف ایک دفعہ سورہ یاسین صبح پڑھنی ہے نماز پڑھ کے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں آپ قرآن پاک بھی پڑھیں سورہ یاسین کو ایک معمول میں لائیں صبح پڑھنے کے لئے باقی جو وظیفہ ہے وہ یا رزاقوں کا میں نے بتایا ہر نماز کے بعد بہتر ہے جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی جو آپ نے سوال کیا ہے بیٹے کے لئے اور وظائف بھی آپ کو بتائے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا جتنی ریٹین کے ساتھ آپ پڑھ سکیں تو ان کو پڑھئے گا تاکہ بقیہ جو معاملات ہوں گے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی ضرور انشاءاللہ کی جائے گی اور ہم دعا گو بھی ہیں اللہ کریم آسانیہ پیدا فرمائے کچھ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں اسی لئے احباب جو ہے وہ اظہار کرتے رہتے ہیں سوال پوچھتے رہتے ہیں دعاوں کے لئے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں اور چونکہ ہمارا الحمدللہ ہمارا جو ایک رشتہ ہے آپس میں ہم سب کا وہ ایک بڑی خاص نسبت کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے حوالے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں ہمارا تعلق رہتا ہے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ اکثر اکثر اس حوالے سے دعاوں کے لئے بھی کہتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ تو یقینا آپ ہماری دعا میں شامل ہی ہوتے ہیں پروگرام میں لیکن اس کے علاوہ بھی ہم جو اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں اس پر ہی عمل کرتے ہوئے کہ دعاوں کے لئے کہتے رہنا چاہیے اور دعا میں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے تاکہ وہ بہت کرین ہے ویسے تو دن میں بارہا مرتبہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے توجہ اس جانب جاتی نہیں ہے یعنی جو پانچ وقت کی نماز ہے وہ تو ہے ہی نماز فجر ہے زہر کا وقت ہے آسر کا وقت ہے موجب کا ہے عشاء کا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو رب کی رحمت جو ہے وہ ہم پر برس رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر اسی لئے نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں شہر پر مصروف ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے مصروف رکھا ہوتا ہے تو ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے پھر جب کچھ مسائل آ جاتے ہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم بڑی جلدی سے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اس طرف اپنے رب کی بارگر میں سوال کرتے ہیں تو یہ ایک دل میں خاص خیال ایسا آ جائے تو اس کے لئے بھی کیا قبلہ فرمانا چاہیں گے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں معاملات تو انسان کے زندگی میں چلتے رہتے ہیں نماز ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ نماز پڑھیں بار بار فرما رہا ہے کہ نماز پڑھیں ہم بھی اس لئے کہ نماز سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے جس اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا آقیم اس صلات علی ذکری کہ نماز میرا ذکر ہے تو نماز بہت بڑا ذکر ہے اب اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اسائش ملتی ہے پھر جو اس کا فضل اور اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس لئے ہم بار بار اپنے ہر وضائف میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھا دیں کالر ہے جی ہم آج ساتھ سامل کر رہے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم جی علیکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں کہا سا بھائی لہو تو گل کر دیں یا تقریبا جڑی چاہو جی جی بتائیے ہاں ادھر ہوں تو تین سال ہوگا ہے بھائی بیٹے کا رکھا نہیں ہو ریا بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے اچھا جی نام بتائیں نام محمد شفیق ٹھیک ہے والدہ کا نام والدہ کا نام نسین بی بی عمر کتنی ہے بیٹے کی بیٹے کی عمر تیس سال ہوگی ہے بھائی ٹھیک ہے یہ اور مسئلہ ہے بھائی میرا پلی جی بتائیے بھائی میرا نام ہے نسین بی بی اور کافی لاج کروائے لے پشاب دا بہت زیادہ مسئلہ ہے دو پریشن بھی کروائے لے تے لیکن رام نہیں آرہا اچھا ہارا کروانا دو نازل رہا دا بیٹے دا بھی اور میرا بھی آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر پچاس سال ہوگی ہے بھائی شگر تو نہیں ہے آپ کو نہیں شگر نہیں ہے ٹھیک ہے میری امریکہ نام اور شیدہ بھی ہے بھائی بہت مہربانی ہوگی ہے آپ کی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ضرور آپ کی لانومائی کر رہے ہیں لانومائی کے لئے ہی ہم پر بیتھیں ہیں جی ہماری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ آپ پرگرام دیکھتے رہیے سوال آپ کے ہم تک دونوں پہنچ گئے ہیں آپ کی صحتیابی کے لئے دعاگوں ہیں انشاءاللہ اور بیٹے کے لئے بھی شادی کے لئے جو آپ نے بتایا کافی سے سے رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے لئے بھی انشاءاللہ ضرور رہنومائی جی وہ اشتراب ربلاہ فرما دیتے ہیں دونوں سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے انشاءاللہ میری بہن آپ اس طرح کریں کہ اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں اور آپ خود پڑھ لیں بے شک ماں ہیں کہ دو رکت نماز برائے حاجات یہ روزانہ آپ پڑھیں یہ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں پڑھ کے اور لاکہ حضور میں دعا مانگیں اس کے بعد آپ اگر بیٹا بھی پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ آپ کو پڑھیں حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر یہ ایک آیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں رہا بیماری کے بارے میں تو آپ جب نماز پڑھیں تو تین مرتبہ صورت فاتحہ شریف تین مرتبہ صورت اخلاص اور تین مرتبہ آیت القرصی یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم کے ساتھ مس کر لیا کریں اپنے جسم پر پھونک مار لیا کریں انشاءاللہ پانی ہے تو وہ دم کر کے پی لیا کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جواب آپ تک پہنچ رہا جی سوالہ آپ نے دو کیے تھے ایک اپنے بیٹے کے لیے دوستہ اپنے صحتیابی کے لیے تو انشاءاللہ پیشتہ نے دنوں کے حوالے سے رہنمائی بھی کر دی ہے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جو آپ نے پانی دم کر کے پینا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ پانی جو ہے وہ اسی انداز میں جس طرح وظائف کے سورک میں بتایا گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم اچھا ضرور جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں گے تکہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور جب انسان پریشان ہوتا ہے مسائل میں ہوتا ہے تو بہت سی جگہ پر جاتا ہے اپنے لئے اپنے سکون کے لئے اتمنان کے لئے تو اسی لئے آپ نے کال کی ہمارے پروگرام میں بھی تو جو ہم سے ہو سکا پیش صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا ہے تو ہماری طرف سے انشاءاللہ نہ پہلے کبھی کچھ اور بتایا گیا ہے نہ کبھی بتایا جائے گا انشاءاللہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے قرآن کریم کی آیات کے نماز کی پابندی ہے وظائف ہیں یہی سب چیزیں بتائی جاتی ہیں اور حقیقی معنوں میں چونکہ اللہ کی ذات ہی ہے تمام عاملات کو دیکھنے والی سننے والی کرنے والی تو ہم بھی اسی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کے اپنے بزرگوں کے اللہ والوں کے اور جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان اہلِ بیتِ اتھار کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو اپناتے ہوئے اصل میں ہم جو ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں تو خود سے نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ ہے اور نہ کچھ ہم بتا سکتے ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں یا جو ایسے لوگ کرتے ہیں اگر کوئی ان کے پاس چلا جاتا ہے پریشان یا مسائل جو ہے وہ اپنے لے کر تو اس طرح کے جو معاملات کرنے والے ہیں ہم تو خیر ان کے لئے دعا گوئی رہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے تاکہ کسی کے کسی بیماری میں کسی پریشانی میں کسی ٹینشن میں کسی کے ساتھ اور اس کی دل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی فیلنگز کے ساتھ مزید کھیلا جائے تو وہ بہت عجیب سا لگتا ہے اور پھر ہم سب اسی بارگرہ میں جواب دے ہیں جہاں سے جو ہے وہاں میں یہ کرم یہ خاص جو ہے وہاں پر فضل ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے بہت بڑا ایک جو ہے وہ طریقہ قار جو ہمیں جو مومن کے ہاتھ میں ہی اس کا اتھیار ہے یعنی آپ نے وضو کرنا ہے وضو کے بعد آپ نے مسلحہ بچھانا ہے اور اپنے بارگرہ میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے وہیں پر سب سوال کر لیئے ان کا جواب ضرور آتا ہے اگر انسان دل کے ساتھ جب اس کی لوگ جاتی ہے جس تو جو ایسی ہو جاتی ہے تو ضرور کرم نوازی بھی ہوتی ہے تو خدارہ اپنے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے زندگی کے معاملات کو اگر بڑھایا کریں اللہ کریم اپنا کرم فرمائے پیش سب کبلہ بھی کچھ فرمانا چاہیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے تو ضرور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ جملہ ارشاد فرمائیے گا دیکھیں سلطانی صاحب کہ ہم اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم پہ بہت بہت بڑا ایک ہمارے اوپر ایک امتحان بھی ہے اور ہماری ایک ذمہ داری رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ جس طرح ہمارے لیے یہ فرمایا گیا کہ یعنی ہم جو ہے اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور برائی سے ہم منع کرتے ہیں ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو راگب کریں اور برائی سے منع کریں یہ بہت بڑی نیکی عبادت ہے ایک بندہ وہ ہے کہ جو ہر وقت اپنی عبادت اور عرض میں رہتا ہے اور ایک اہل علم ہے جو لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے وہ کئی گناہ زیادہ اس سے بہتر ہے اس لیے کہ لوگوں کو بچانا گمراہی سے نکالنا ہدایت کی طرف لے کے جانا اور شیطانی عملوں سے اسے محفوظ رکھنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے نہ کہ بندہ انڈیپینڈنڈ انفرادی طور پر صرف اپنی عبادت ہی کرے تو اس لیے ہم رسپونسیبل ہیں امت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے نہ کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ نراز ہو جائے تو بیسیکلی تو ہمارا زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے اور انسانیت انسان جو ہے انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے اور یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرم بنایا ہے بنی آدم کو اس کو اس کے ماتے پر ایک اللہ نے ایک بہت بڑا تاج سجایا ہے اور افضل ترین انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اب انسانوں میں اگر کوئی انسان نہ رہے اور پھر انسانوں کی صف میں خاص کر جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ہے ان کا بہت ایک رول ہے اور یہ امت رول مادل ہے اس معاشرے میں اس دنیا عالم میں جہان میں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر نہیں ہیں وہ سمجھیں کہ یہ واقعی مسلمان ہیں ہماری شنافت اور پہچان ہم اس روح زمین کے کسی کونے میں رہیں کسی خطے میں رہیں لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں قرآن نے ہوا سماکم المسلمین ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو پھر مسلمان ہی ہمیں بن کے رہنا ہمارے اسلام پر ایسا لوگ اعتراض کریں گے اوبجیکشن لگائیں گے اور ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے دین کو بھی بچانا ہے اور دین اسی طرح دین ہمارا بچے گا جب ہم اپنے آپ کو بلکل سیف رکھیں گے اور ہر اس عمل سے محفوظ اور بچیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول نراز ہوتا ہے تو میں سنتا ہوں کہ ہمارا کام تو تبلیغ کرنا ہے تلقین کرنا ہے آپ لوگوں کو لیکن ہم آخر میں اینڈ میں جا کے دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق اطاف فرما اور جو کو سمجھنے آج کل سلطانی صاحب ہمارے کچھ لوگ گبرا بھی جاتے ہیں اس لیے بھی نہیں سیکھتے کہ اگر ہم نے سیکھ لیا یا ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا بھئی نہ سیکھنا اس سے بڑا جرم ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ بچیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہ میں نے اگر یہ پڑھ لیا میں نے سیکھ لیا پھر میں نے عمل نہ کیا تو مجھے بڑی سزا ہوگی لیکن اس سے بڑی سزا ہوگی پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا یہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ آپ صرف عمل کی وجہ سے آپ نہیں سیکھ رہے ہیں یا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ کوئی بہانہ کوئی عذر اس دن نہیں چلے گا کہ ہمیں قرآن نہیں آتا تھا ہمیں نماز نہیں آتی تھی ہمیں فلاں مسئلے کا پتہ نہیں تھا یہ ان چیزوں سے آپ بچ نہیں سکیں گے پوچھا جائے گا نبیوں سے پوچھا جائے گا انبیاء اکرام ہر نبی کہہ گا پھر امت کے علماء سے پوچھا جائے گا وہ سارے کہیں گے ہم نے اپنا اپنا فرض ادا کیا ہے ان لوگوں کو بتایا ہے اور ان تمام انبیاء اکرام کی گوائی جو ہے وہ مسدق تصدیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائیں گے حضور فرمائیں گے کہ مالک تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی ہے پھر آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے جہاں جگہ جگہ پہ کونے کونے پہ علماء قصی تداد میں موجود ہیں اور رہنما پڑے لکھے اہل علم اہل نظر لوگ موجود ہوں اور پھر اتنا میڈیا فاسٹ ہو اور آپ کو اتنا سوشل میڈیا کی آپ کو جو ہے وہ بڑی فراوانی ہو پھر آپ کہیں کہ ہم نہیں سیکھ سکے اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا یہ سوال ذہنوں سے ناظرین بالکل نکال دیں کہ ہم قیامت والے دن کہیں ہمیں اس چیز کا علم نہیں یہ چھوڑ دیں یہ اس سے بڑا جرم ہوگا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کیوں نہیں سیکھا کیوں علم آسل نہیں کیا جگہ جگہ پہ علم آپ کو بتانے والے تھے آپ کا فرض ہے سیکھنا مسجد میں لوگ آتے ہیں بس آئے نماز پڑھے بلیو کریں کہ نماز ہونے آتی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا شرم حسوس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مسئلہ پوچھ لیا تو وہ کہیں گے آپ کیا کر دیں نماز بھی نہیں آتی دین میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے آپ سب سے پہلے ہی ہم وظائف بتاتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں وظیفے بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے عمل کیا ہے ہم نے صورتیں پڑھی ہیں ہم نے وظائف پڑھیں ہمارا کام نہیں ہوا قرآن ہی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اور سلطانی صاحب اللہ ہم سب کو معاف کر دے میرا خیال کثیر تداد میں میجورٹی میکسیمم لوگوں کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا تو جب قرآن ہی صحیح نہیں پڑھنا آتا تو پھر آکے آپ کیا کریں گے کیا اس سے آپ جو ہیں وہ رہنمائی لیں گے اور کیا اس سے آپ ہدایت لیں گے اور فیوز و برکات کیسے اس سے حاصل کریں گے کہ جس کی ادائیگی ہی آپ ٹھیک نہیں کر رہے اور تلفظ ہی ٹھیک نہیں کر رہے اصل میں شرم بھی بہت محسوس لوگ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ مطلب دین کے معاملات میں اور ایسے سوالات میں شرم محسوس کرتے ہیں حالانکہ بقیہ معاملات ہیں ان میں کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی لیکن ضروریات زندگی جو دینی مسائل ہیں سوالات ہیں ان میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں شرم روز اگلے جہان روز معاشر جا کے پڑھے جائیں گے شرم مالی کونسی بات ہے آپ دنیا کی تعلیم سکھنے کے لئے شرم محسوس کرتے ہیں آپ کہاں کہاں کس کس سکول کالوج اکیڈمی میں کہاں دور دراز علاقوں میں جا کے پڑھتے ہیں ہسٹلائز ہوتے ہیں آپ جا کے اپنا گربار چھوڑتے ہیں دین سیکھنے کے لئے شرم آتی ہے کم از کم دین اگر آپ لمبار چوڑا نہیں سیکھ سکتے تو بیسک دین کی چیزیں تو سیکھیں نا جو اس کی بیسک چیزیں ہیں کم از کم جو روز مرہ آپ عبادت کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ معلومات اور انفرمیشن تو ضرور ہونی چاہیے کہ نماز دیکھیں کہ پانچ وقت کی نماز ہے آپ دن میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں بھئی آپ کو نماز ہی کا نہیں پتہ ہے کہ یا تو کہنا کہ ہم نے سال کے بعد نماز پڑھنی ہے آپ نے دن میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں آپ اس نماز کے بارے میں آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے شرائط کیا ہیں نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں کون کون سی چیز مصطحب ہے سجدہ صاحب جو ہے وہ کس صورت میں ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے کون سا فرض نماز کے اندر اگر کتنے فرض ہیں اگر کوئی فرض رہ جائے نماز نہیں ہوتی جب تک وہ فرض ادا نہ کریں واجب چھوڑ جائے سجدہ صاحب نہ کریں نماز نہیں یعنی یہ بیسک چیزیں ہیں پھر ہمیں ان کا ترجمہ آنا چاہیے کہ ہم نیت سے لے سلام بسنہ تک جو ہم پڑتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم سبحان ربی اللہ حسین پڑھ رہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے سبحان ربی اللہ پڑھ رہے تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے سبحان اللہ سنا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ہمیں ان بیسک چیزوں کا کم از کم پتا ہونا چاہیے وضو ہے وہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ مو دونہ بھی فرض ہے کہ نہیں بس وہ کہتے ہیں ہم یہ وضو کر لی ہے جیسا بھی بھائی وضو کے اندر بھی چار فرض ہیں اگر ان میں سے بھی ایک رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا اسی طرح غسل ہے ہم وہ وہ بھی نہیں پتا غسل بھی دو طرح کا غسل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح ہم نے غسل کرنا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں اور ہمیں ان کا نہیں پتا ہے خدا کے واسطے کہ ہم کم از کم ان بیسک چیزوں کو خود بھی سیکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اگر آپ مساجد میں جاتے ہیں تو مساجد میں جا کے سیکھیں علماء مساجد کے اندر موجود ہوتے ہیں جب آپ انہیں کہیں گے کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے تو وہ ضرور بتائیں گے اگر بچوں کو بچے مساجد میں جاتے ہیں یا مدارس میں جاتے ہیں یا بچوں کو گھر آ کے پڑھاتا ہے چلیں اسے سیکھ لیں باہر شرم آتی لوگوں کے پاس پوچھنے کی تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں تو گھروں میں جا کے بھی ہمارے قرآن حضرات جا کے پڑھاتے ہیں پھر آج کل وہ بڑی سہولت ہے نیٹ کے بھی قرآن حضرات پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ سیکھنا جو ہے وہ مشکل ہے بس شرطے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں ٹائم تو بہت زیادہ ہے یہ موبائل لے کے ہم دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لیکن اسی موبائل کو یوز کر لیں آپ مسائل پڑھ لیں جس کی سمجھ سکتے ہیں ہم التجاہ یہاں بیٹھ کر سکتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فرض ہے کہ آپ اسلام کی بیسک چیزوں کو سیکھیں جو جو آپ کو مسائل نہیں آتے مسئلے نہیں آتے ان کو پوچھیں اور یہ ذہن سے بالکل نکال دیں کہ آپ مرنے کے بعد روز معاشر جا کے یہ کہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا یا ہمیں ان چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں تھا ہم کرتے کیا یہ چھوڑ دیں یہ بھی جرم ہوگا اس دن کہ آپ یہ کہیں گے تو یہ کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا جگہ جگہ پہ بتانے والے اور آپ کہیں ہمیں علم نہیں تھا یہ آپ کا فرض اور آپ کی جوٹی ہے بلکل ایسی بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب قبلہ وضات کر رہے تھے اور چونکہ یہاں پر تو بیٹھ کر ظاہر ہے یہی ڈیوٹی ہے آپ کی اور وہ اس کو برپور طریقے سے انجام دیتے ہیں کیونکہ مسائل اور مراحل بہت نازک ہوتے ہیں اور جس طرح ایک عالم دین ہے اللہ رب نے ان کو جو علم عطا کیا ہے اور وہ جب تک ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو وہ خود بھی انسان سکون میں نہیں رہتا ہے اور کچھ پر ذمہ داریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی زکاة ہی ڈیلیور کر لیں جو ہماری زکاة ہے میرا خیال نکلتی رہتی ہے ایسی ہے بلکل اور یہی بات کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے ماحول میں جہاں پر ہم لوگ رہتے ہوں اور ہمارے اردگرد کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہو اور ان سے ملنا ہو ان سے ہر روز ملاقات ہوتی ہو اور یہ نظر آتا ہو کہ یہ لوگ ان چیزوں سے ہٹ کر ہیں جو حکمات بتائے گئے شریعت کے مطابق ان پر چلتے نہیں ہیں تو پھر بھی ہم لوگ ان کی رہنمائی نہ کی جائے اگر ان کو کچھ نہ بتایا جائے تو یہ بڑی افسوس والی بات یقین ہمارے لئے بھی ہو سکتی ہے اسی لئے خاص طور پر اپنے زندگی کے ان معاملات کو پہلے ہمیں ٹھیک کرنا ہے پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے زندگی کا حصہ ہے جہاں پر کچھ خوشیاں ہیں وہاں پر غم بھی ہیں اور ہر اچھے وقت کے بعد یقین انسان شکر ادا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر پائیں بلکل آسان دور ہے جس سوربدی صاحب نے فرمایا تو ہم لوگ اپنے مطلب کی چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور جن چیزوں سے جن چیزوں سے ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لہذا ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہئے ان اللہ کریم مربان انشاءاللہ ہم سب پر ہم دعا گو ہیں جی مالک کائنات آسانی ہے پیدا فرمائیں انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں جی دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہے ہیں میں گوشی سن سے بات کر رہی ہوں میرا نام عمل ہے اور میری امیتا نامیر زادی ہے اچھا جی میرا نا دوسرا ساورہ ہے میرے پید اس سے اور کا انتقال ہو گیا تھا اچھا جی تو ان کا نام عباس ہے اور ان کی امی کا نام گلنات ہے چھیک ہے وہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور وہ دوسری شادی کر رہے ہیں اچھا نہیں یہ کسی نہیں جاتی نہیں تو وہ دوسری شادی جو کر رہے ہیں وہ مثلا کسی کی اجازت سے کر رہے ہیں یا پھر نہیں وہ اپنی مدل سے کر رہے ہیں چاہت وہ اپنی تیل بھی سکھ نہیں ہوں گے اس لی نہیں یہ آپ کن کے بارے میں بتا رہی ہیں بھلا میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہیں نہیں یہ جو آپ نے دوسری شادی کے بارے میں بتا رہی ہے اپنے شاہر کے بارے میں بتا رہے ہیں نہیں میں مطلب دوسرا حصہ میرا بھی ہو رہا ہے اور ان کا بھی اچھا ٹھیک ان کا نام بتائیں کیا ہے ان کا نام عباس ہے اور ان کی امی کا نام گلناس گلناس ٹھیک ہے چلے ہم رہنمائی انشاءاللہ کرتے ہیں ضرور بتاتے ہیں سوال چکے بس آپ کا اس طرح سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے وضاحت لی ہے رشتہ یہ جہاں پر کر رہی ہیں ان کا بھی دوسرا ہے اور ان کی طرف سے بھی دوسرا رشتہ یعنی ان کے ساتھ ہے تو سوال ان کا یہ ہے پوچھنا کہ کیا اس میں بہتری رہے گی یا پھر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اگر ہے تو سوال سے رہنمائی ان کی بہن کی دیکھیں میرا بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ایک تجربے سے گزر چکے ہیں اب آپ صاحب ظاہر ہے کہ اس کو بھی میبی اس کی پہلی بیوی موجود ہے یا نہیں ہے اس نے بھی نکاز سیکنڈ میریج میں جانا ہے آپ نے بھی سیکنڈ میریج میں جانا ہے تو اس لیے پہلے تو آپ اگر آپ کی کوئی رشتہ داری ہے تو پھر بھی ایک دوسرے کو بیتر طریقے سے جاننے اگر آوٹ آف فیملی ہے تو پھر بھی آپ تھوڑا سا یہ انیل سے تھوڑا سا آپ نے خود تحقیق ضرور کرنی ہے اس کے علاوہ آپ استخارہ کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین دن استخارہ کریں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سونے سے پہلے صاف سترہ لباس پہنے باوضو ہو کر دو رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں وہ نفل ہی ہوتے ہیں نیت ہوتی کہ میں نے استخارہ کرنا اور اس کے بعد آپ نے جہاں لیٹنا ہے وہاں درور شریع پڑھیں گیارہ مرتبہ پہلے اور گیارہ مرتبہ بعد میں اور درمیان میں آپ نے تین لفظ پڑھنے ہیں یا بصیر و عبصرنی یا رشید و عرشدنی یہ دو لفظ جو ہیں یہ آپ پڑھ لیں یا بصیر و عبصرنی یا رشید و عرشدنی یہ دو لفظ پڑھ لیں گیارہ گیارہ مرتبہ یہ دونوں لفظ آپ نے پڑھ لیں اور اس کے بعد روشی پڑھ کے آپ اپنا تصور کر کے آپ سو جائیں قبلہ کی طرف مو کر کے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے گا یہ دو دن یا تین دن آپ کریں گے آپ کو کوئی اشارہ ہو جائے گا کہ آپ کے لئے بہتر ہے چلیں بہتر ہے جی جب آپ سن لی ہے جی آپ نے جو آپ کو بتایا گیا ہے اور بقی تو ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں جن کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ اور کیا نہیں ہیں تو وہ باقی سارے دیکھتے ہوگے آپ اپنے زندگی میں آگے بڑھئے گا تاکہ اللہ کریم آپ کے لئے افثانیہ جو ہے وہ بہترہ کرے ہماری دعا ہے انشاءاللہ وظائف بھی آپ کو بتا دیئے ہیں صلی اللہ پیش صاحب نے ہو سکے تو ان وظائف کو جو ہے وہ روطین کے ساتھ آپ پڑھئے گا پھر انشاءاللہ مزید جو آپ کے لئے بہتر ہوگا وہ آپ کو بتا چل جائے گا اور دوبارہ سے بھی اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور رابطہ کی جائے گا انشاءاللہ مزید بھی آپ کے رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیہ پر دعا فرمائے بس اسی اعتباس سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہمیں نظر آتے ہیں اب آپ جو ہے وہ کچھ رشتوں کے حوالے سے گریلوں معاملات کرواری اعتباس ہے چونکہ بہت زیادہ لوگ پریشان آج کل کے دور میں ہیں کچھ حالات ایسے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے اور اگر بات کی جائے تو مہنگائی کے حوالے سے تو کاروباری حوالے سے جو ہے وہ سلسلہ اور اس کو سرائف کرنا بہت لوگوں کے لئے مشکل بن چکا ہے گریلوں معاملات جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ کچھ ہم اس حوالے سے بھی برکت کے لئے رسک میں برکت کے لئے کچھ بیش صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ کیونکہ بس لمحات بھی مختصر ہیں پروگرم کے آج کے اور ہم چاہیں گے کہ آخری لمحات جو ہوتے ہیں اس میں رسک میں برکت کے لئے خاص طور پر وہ دکان ہے گھر ہے آفس ہے جوب ہے کمپنی ہے جو بھی ان کے لئے کچھ لئے وہ نماز کی پابندی کے ساتھ یعنی نماز کے علاوہ جو وظائف ہیں اگر ان میں سے کچھ پیش صاحب کی بلا اب آپ کے لئے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے تو تھوڑی سی دانمائی اس سوالے سے بھی ضرور ان کی ہم فرمائیں گے دیکھیں سلطانی صاحب جس طرح ہم نے پہلے بڑی ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کیا ہے جی پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ برکت کیا چیز ہے اور کیسے برکت آتی ہے کہ ہم ایسے کہیں برکت 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 تو برکت نہیں آئے گی برکت بیسے کے لئے آئے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے بلکت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ اپنا فضل فرمائے گا آپ لوگوں کے اوپر بلکت اور پھر جب اس کا فضل ہوگا تو پھر اس فضل کے ساتھ کوئی بھی آپ صاف زہرے کے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو صرف یہ سمجھ کے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا میں کریں گے تو برکت ہوگی نیک کام میں برکت ہوتی ہے نا برے کام میں تو برکت نہیں ہوتی تو نیک کام کیا ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی تبیداری میں کی جائے جو اللہ اس کے رسول کی اتباع میں اور اطاعت میں کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے برکت کرنے سے برکت نہیں ہوتی یا نافرمانی میں برکت نہیں ہوتی برکت تو تو جب نیک کام کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کر رہا ہوں تو اس صورت میں برکت ہوگی اور اسی میں ہی فضل بھی ہوتا ہے اسی میں ہی رحمت ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ رحمت ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے رحمت نہیں رکھتی ہے فضل ہو تب بھی رحمت ہے برکت ہو تب بھی رحمت ہے کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جب رحمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر آپ کے ہر کام میں جب برکت پیدا ہوتی ہے تو تھوڑا سا مال ہو آپ کے پاس تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے تھوڑا سا کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو اس میں برکت ڈال دیتا ہے زیادہ لوگ کھا جاتے ہیں تھوڑا سا رزق کو آپ اسی میں اللہ برکت ڈال دے تو وہ رزق بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا اکثر لوگ ہماری کے مثال بنی ہوئی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن بے برکتی ہے بنتا کچھ نہیں ہے بھئی بے برکتی تو ہوگی جب ہم نافرمانیوں میں جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل نہیں کریں گے تو صافظہر ہے کہ یہ نافرمانی ہیں تو جب نافرمانی میں جائیں گے تو آپ ساری دنیا جمع کر لیں آپ برکت تو نہیں ہوگی اور برکت کوئی مشرق یا مغرب سے اٹھ کے نہیں آئے گی برکت اللہ رب العالمین کے حکامات پر جب ہم عمل کریں گے ایمپلیمنٹ ہوگا تو پھر اس کا فضل ہوگا جب فضل ہوگا تو پھر رحمت بھی آئے گی اس کے ساتھ برکت بھی آئے گی اور یاد رکھیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کہ ہم جی بیمار ہیں جسمانی بیماری ہیں پڑی ہیں یہ بھی ایک عمل ہے کہ اگر آپ نافرمانی میں جائیں گے تو جسمانی طور پر بھی برکت ختم ہو جائے گی پھر آپ کے جسموں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کی اتباع میں تابع داری میں احکامات پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ تمہارا جسم بھی تقویت پکڑ جاتا ہے ٹھیک کولر رکھیں جی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کون بات کریں میرا نام نکت ہے میرا بیٹا زیگم آباز ٹھیک ہے جی وہ بیمار رہتا ہے اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو میں تقریباً اس کی درس سال سے علاج کروا رہی ہوں لیکن وہ بگڑتا ہی جا رہا بگڑتا ہی جا رہا آپ مجھے پلیز بتائیں یہ بیماری ہے یا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے میں اتنی پریشان ہوں اب تو وہ ماشاءاللہ ٹھائی سال کا ہو گئے اور مجھے دس سال ہو گئے اس کا علاج کرواتے ہوئے اور اب وہ گالیاں بھی دینے لگیا ہے پہلے تو بچہ تھا تو پلیز میں بڑی پریشان ہوں اس کے بعد میں بتائیں کیا ہے اور بیماری ہے یا کیا وجہ ہے کچھ بتائیں پڑھنے کو یہ جو مسئلہ ہے یہ کتنی عمر سے ہے اس کے ساتھ یا پھر بچپن سے ہی ایسا کو معاملہ ہے ہلو 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 اب آواز سن پا رہی ہیں ہلو ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ اس کے ساتھ ہے یہ بچپن سے ہے یا پھر کسی ایک عمر کے حصے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا ہے مجھے آواز آپ کے کم آ رہی ہے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سال سے یہ معاملہ پیش آ رہے ہیں یہ دو ہزار پیارہ سے نمائی ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا دو ہزار پیارہ سے یہ بہت زیادہ اس وقت سے بیمار سالہ ہم رہا نمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں پروگرام دیکھئے اور سوال تو آپ کام تک پہنچ گیا ہے اور عمر کا یہ حصہ ہو گیا اٹھائیس سال کی عمر ظاہر ہے بڑھتی ہوئی اس عمر کے ساتھ تو ابھی بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ جو پیش آ رہے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے رہنمائی کچھ فرمائیے گا قبلہ سالونی سال دیکھیں پہلے میری بہن آپ نے یہ بتایا کس ہے کہ لوجیکل کوئی نفسیاتی اسے پرابلم ہے تو اگر تو نفسیاتی طور پر کوئی پرابلم ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بے شمار آپ کو ڈاکٹر ایسے مل جائیں گے ماہر نفسیات جن کو آپ چیک اپ کرا سکتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سات دن کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ وہ پڑھ کے ذرا تھوڑا سا سات دن تک دیکھیں صورت البکرہ ہے یہ آپ نے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے پانی دم کرنا ہے پانی دم کر کے آپ نے اس کو پلانا ہے روزانہ ایک دفعہ پڑھیں پانی روزانہ پلائیں سات دن آپ نے صورت البکرہ پڑھنی ہے اور اسی طرح آپ نے پانی پلانا ہے سات دن کے بعد آپ نیکسٹ کال کریں اور اس کی تھوڑی سی صورت حال بتائیں پھر انشاءاللہ آگے آپ کو جو ہے نا اس کا کوئی جو بھی سلوشن ہوگا حل ہوگا پرمنٹ اس کے بارے میں کوئی چیز آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ جیسا سات دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ یہ آپ وظائف مکمل کریں ظاہر ہے جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اور جو آپ کے بھی بیٹے کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے اتنے عرصے سے تو اس کے لیے بہت سی بھاگ دوڑا آپ نے بھی کیے اور کر رہی ہوں گی آپ سوال مطلب روحانی بھی میڈیکلی بھی سارے معاملات کو لیکن چلیں اگر آپ نے ہمیں بھی کال کی ہے تو ہمارے طرف سے بھی جو کچھ وظائف ساتھ دن کے لئے بتائے گئے ہیں یہ کیجئے گا مکمل طرح روٹین میں اور بڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ مزید بھی جو پھر آپ کے لیے ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے آپ کے بیٹے کے لیے مالک کے کائنات جو ہے وہ آسانیہ پیدا کرے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ظاہر ہے اولاد سے اولاد سے ایک محبت ہوتی ہے اور پھر ایسا معاملہ جب پیش آ جائے تو ہر روز جو ہے وہ انسان کے لیے ایک نئی صبح ہوتی ہے اور نیا دن ہوتا ہے تو اسی لیے پریشان ہوتے ہیں لوگ گھر کا محول بڑا عجیب سے ہوتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت سے ہو جب ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اپنے رب سے اپنے زندگی میں اپنی اسائشوں کے لیے وہیں پر ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے خیرافیت والی صحت والی سلامتی والی جو ہے وہ زندگی مانگنی چاہیے کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے زندگی میں تو اسی لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا گو رہنا چاہیے التجائیں ہمیں اپنی جو ہے وہ پیش کرتی رہنے چاہیے اور وہ کریم ہے انشاءاللہ باقی کچھ مسائل کچھ چیزیں کچھ ایسے جو پریشانیوں ہوتی ہیں وہ تو پیش زندگی کا حصہ ہی ہیں سب کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے پر بردگار عالم اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے آپ سب پر انشاءاللہ اور وظائف ابھی ہم جو پہلے جان رہے تھے پیش صاحب قبلہ سے رسک میں برکت کے لیے تو وہ بھی کچھ آپ کو بتائے گئے سوبردی صاحب نے بتائے بھی کچھ جو ایک دو چیزیں باقی تھیں جو باتیں وہ انشاءاللہ وہ بس فرمارے ہیں پھر ہم گفتگو کو سمیٹیں گے انشاءاللہ دعا کے طرف بھی آئیں گے جی قبلہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ برکتی بات کر رہے تھے ہمارے گھروں میں آج کل برکت نہیں ہے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے ہماری عمروں میں برکت نہیں ہے یعنی کہیں بھی نہیں ہے تو اس کا ہم موجبِ الزام تو کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں یہ ہم نے خود ہی ہمارے ہی مسائل پیدا کی ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا وما کان اللہ علیہ ظلمہم ولیکن کانو انفسم یا ظلمون ہم بزاتے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پیدا کی ہوئے مسائل ہیں ہم نے ان کو دور کرنا ہے دور کیسے ہوں گے فضل اور رحمت اور برکت ہم جب اللہ اس کے رسول کے حکامات کو من و ان اور مکمل طور پر اس پر عمل کریں گے اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا جب ہم حضور کو راضی کیسے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں فرمایا ہے کرنے کے لئے ہم اس پر عمل کریں جن چیزوں سے میرے نبی نے منع فرمایا ہم روک جائیں حضور راضی ہو جائیں گے حضور کو راضی کرنے کے لئے حضور کی آل سے بھی محبت کریں بے شک حضور کی آل سے بھی پیار کریں حضور راضی ہو جائیں گے حضور کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے حضور پر تو آپ کسی کونے میں بیٹھ کے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں حضور راضی ہو جائیں گے بے شک حضور جب حضور راضی ہو جائیں گے تو سمجھ لیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول راضی ہو جائے گا تو رب راضی ہو جائے گا جب رب راضی ہو جائے گا تو اللہ اپنا فضل فرمائے گا جب فضل فرمائے گا تو وہ فضل رحمتوں کے ساتھ آئے گا اور برکتیں لے کر آئے گا پھر آپ کے گھر میں اگر جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز کی فراوانی ہوگی ہریالی ہوگی ہر قسم کا ختم ہو جائے گا مسکراتے ہوگی خوشی ہوگی اور آپ کو سکون ہوگا اور جب تک آپ کو قلبی طور پر سکون نہیں ہے اس وقت تک آپ بے سکونی کی قیفیت میں ساری دنیا جمع کر لیں دنیا 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 اور دنیا ہاتھ میں نہیں آتی اور انسان چلا جاتا ہے تو ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں اور کیوں دوڑ رہے ہیں جبکہ یہ دنیا فانی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے قُلُّو مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِّكْرَامِ یہ فانی ہے ہم نے جانا ہے اصل میں بقا میرے رب کی ذات کو ہے تو پھر ہم اس دنیا میں رہ کر بھی اپنے رب کو رازی کریں دنیا جس انداز میں دنیا کے حاصل کرنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگ حاصل نہ کر سکے اسے اور دنیا سے چلے گا جس جو باقی ذات ہیں ہم اس کو حاصل کریں اللہ کو رازی کریں اس کے رسول کو رازی کریں مالک رازی ہو جائے گا ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے ناظرین محترم بہت خوبصورت انداز میں آخر میں پیغام بھی ماشاءاللہ قبلہ صورت وردی صاحب نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن انداز ہر دفعہ جدا ہوتا ہے تو اسی لئے ہم بس ہماری کوشش تھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام اور یہ پیغام محبت کسی نہ کسی انداز میں بس پہنچ جائے تو ہم ہر وقت بس اسی حوالے سے دعا گو بھی رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے آج کے جو پروگرام کا وقت ہے بس وہ اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے اور جتنی بھی آج سکال سامل کی گئی پروگرام میں سوالات سامل کیے گئے ان سب کے لئے بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ اور بھی جو دوستہ اب آپ کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لئے سوروڑی صاحب سے کہتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں یا جن جن ہمارے دوستوں کو ہماری ٹیم میں سے تو انشاءاللہ استعمائی طور پر دعا آخر میں ہوگی انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ دعا میں آپ سب لوگ شامل ہو جائیے گا انشاءاللہ اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات بھی رہے گی اور اپنے میرزبان نبو بکر سلطانی کو اور بنابی علامہ صاحب قبلہ کو قویمو ٹی بی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجئے دعا میں ہمارے ساتھ سامل ہو جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتہم و فی الاخرہ حسنتہم و کنا عذاب النار اللہم رب فیر ورحم و انت خیر الراہمین اللہم اہدن السیرات المستقیم الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور ہماری نیک حاجات کو پورا فرما جتنے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں یا جو کچھ بھی آج کے پروگرام میں ہم نے کہا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی اتا فرما الہ العالمین جو اپنے گھروں میں مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل کو حل فرما پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بے حدیتوں کو ہدایت اتا فرما بے دینوں کو دین کی سمجھ اتا فرما اس دین مطین کو سمجھ کر عمل کی توفیق اتا فرما ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما ان کی بخشش و مغفرت فرما کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما وَصَلَلَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى عَلَى عَلِهِ وَأَصَحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَدِهِ يَا رَحْمَدِهِ